ساکھ صحیح چلو گے صحیح چلیں گے پیار کرو گے پیار کریں گے گلے لگو گے گلے لگائیں گے نہیں پیڑی کرو گے مومن کی دور اندیشی مومن کی فراسط اس کی فور سائٹنگ بصیرت اللہ کے رسول کہتے ہیں اوکم اکول کی اس ڈروز سے وہ تک کتاب اللہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے وہ چشمے لگے گئے ہوتا ہے اس کو کون جانا چونہ لگا سکتا ہے اس کو کون گرا سکتا ہے آپ کو بتا ہے ابن مسعود کہتے ہیں اس کلام اللہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں یہ ایک اتنی عظیم کتاب ہے جو کچھ گزر چکا ہے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا اس وقت وَعِلْمُ مَا سَيَأْتِي اور وہ علم جو آگے آنے والے ہیں وہ باتیں جو آگے فائدے کی ہیں اللہ نے وہ بھی اس کلام کے اندر لگ دی ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں تمہیں عرود چاہیے تمہیں غلبہ چاہیے تمہیں اس دنیا میں مصنف چاہیے اس دنیا میں تمہاری پاور چلتی ہو اس دنیا میں تمہارا سکہ چلتا ہو ریسپی اللہ کے رسول بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جو ہے اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے رفعتیں دیتا ہے لیڈر بناتا ہے ان کو وہ دنیا چلاتے ہیں کیونکہ اللہ کی جو عطا ہے جو دین ہے وہ رکیوی نہیں ہے اللہ بائس نہیں ہے اللہ متاثر نہیں ہے اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے یہ کام کیا لے لو دنیا ہے نا اللہ نے دنیا بنائی اور نام ہی رکھ دیا ادنا سے دنیا کہ یہ بڑی ادنا چیز ہے ایک عالی چیز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ادنا اللہ نے کہا یہ ادنا چیز ہے لے لو فعلا کے وزن کے اوپر دنیا لے لو اللہ کے نزدیک بنانے کے بعد میں کوئی ویلیو نہیں ہے لے لو کافر کو چاہیے کافر لے لے مومن کو چاہیے مومن لے لے اللہ کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اللہ کو فرق نہیں پڑتا تو جو دنیا کے اندر آئے گا صحیح پرفارمنس دے گا اللہ اس کو دے گا اور ابن تیمیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک کرپ مومن کی جگہ مسلم کی جگہ ایک جگہ وہ انسان ہے جو مسلمان ہے کلمہ کو ہے توہیٹ پر ہے یا کلمہ پڑتا ہے لیکن کیا ہے فاسق ہے ظالم ہے انصاف نہیں کرتا اللہ اپنے بندے کو سائیڈ میں کر جائے گا اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا کافر پسند کر لے گا دنیا میں عدل کرتا ہے عدل اتنی بڑی چیز ہے اور قرآن پڑے اللہ کیا کہتا ہے اعدلو بندوں عدل کرو تقوی سے سب سے قریب ترین جو چیز ہے وہ عدل ہے تو وہ عدل انسان جو کلمہ نامی پڑتا ہو اللہ اس کو دنیا دے لے گا کیونکہ اللہ کی عطا جو ہے رکی بھی نہیں اس میں تاثب اور بائس پس نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کو دے دیتا ہے جو جو پرفرم کرے گا جو صحیح طریقے میں چلائے گا اور دنیا میں آنے کا چلانے کا جو رول اور طریقہ ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو اگر تو وہ کتاب اللہ سے ٹیلی نہیں کرتا اگر تو وہ اللہ کی کلام سے ٹیلی نہیں کرتا وہ ظلم کے اوپر ہے اللہ اس کو دنیا نہیں دے گا یہ دنیا وہ انسان نہیں چلا سکتا جب تک مسلمان اللہ کی کلام کے ساتھ سنگھ تھے الائنڈ تھے ملے گئے تھے اس کے ساتھ چلتے تھے اس کے سائے میں چلتے تھے اس کے ساتھ تمثب تھا تب تک اللہ نے یہ دنیا مسلمانوں کو دی تھی چلاو تو میں جو چاہے عمر رضی اللہ عنہ برے آزموں کے اوپر حاکم تھے برے آزموں کے اوپر کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا وہاں پہ کوئی وائس آئی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ کوئی یہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس نہیں ہوتی تھی کوئی یہ سٹیٹس نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں وہ اپنے ان علم کے ساتھ اس دنیا پہ چلا گئے اللہ کے رسول کہتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھے گا اللہ عرفت دے دے گا اللہ بلندیاں دے دے گا بلندیاں تمہاری ہیں تم ایمان والے بن جاؤ تم کافر کی شرط کیا ہے کہ تم صحیح اصولوں پہ آجاؤ مومن کی شرط دو ہیں ایک ہے صحیح طریقہ دوسرا ہے ایمان یہ دو کام تم دے دو اللہ کو اللہ یہ دنیا تمہارے لئے کھول دے گا اور پھر اپنا بندہ کہاں سے کہاں اٹھا گئے درجات بلند کر کے اللہ اس کو ایسی جگہ دے دے گا کہ جہاں دل چاہے آپ ٹھکانہ بناو گے ادھر بیٹھنا ہے ادھر بیٹھو یہ منسٹری لے گا یہ منسٹری لے لو اللہ ایسی طاقت دے 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 گا انسان کو کتاب کے اندر یہ ہے قرآن کی طاقت یہ ہے اللہ ایک علام کی طاقت جس کو ابن مسعود عزی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی پاورفل چیز ہے یہ ہم جانے ایسے علوم ایسے علموں کے پیچھے ہوتے ہیں ہمیں غیب کی باتیں بتا دیں دیواروں کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ پتہ چل جائے ہمیں لوگوں کے سینے میں کیا چلتا ہے وہ پتہ چل جائے اللہ ہمیں علام الغیوب اور عالم الغیبی و شہدانی بناتا لیکن اللہ ہمیں عالم ضرور بناتا ہے اس کلام کے اندر وہ ساری ریسپیز موجود ہیں اچھا اگر ایمان نہیں ہے تو مجھے ایک باپ بتائے نا اللہ کے رسول کیسے بنا گئے ان کی کونسی پی ایش ڈی تھی کونسا ڈاکٹر ایٹ کی آبا تھا انہوں نے کونسا ایمفل تھا ان کے پاس وہ کیا پڑھتے تھے آخر دنیا کو چلاتے تھے ہزاروں مربع میل جو پر حکومتیں کرتے تھے ان کی منسٹریہ نہیں تھی ان کی غداریہ نہیں تھی ان کے جو ہے وہ منافقت ان کے پاس نہیں تھی سارے جو مسائل آج ہم فیس کر رہے ہیں سب کچھ ان کے پاس تھا لیکن وہ جس چیز کو پکڑے وہ تھی کتاب اللہ اس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں امتیوں میں تمہیں دو چیزیں میں جا رہا ہوں تمہارے پاس سے غم تمہیں بہت ہے لیکن تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تظلو رستے سے نہیں ہٹو گے کبھی بھی سرات مستقیم پر سیدھا رہو گے جب تک اس سے چپکے رہو گے کیسے پکڑنا ہے جو مجوودین ہے نا وہ جانتے ہیں نواجز کیا ہوتے یہ آگے اہینڈ والی جو داڑے ہوتی ہیں اس سے پکڑ کے رکھو اس قرآن کو تو ہمیں اس قرآن کو چشمہ بنانا ہے کہ ہم دنیا کو دیکھیں قرآن کی نظر سے دیکھیں ہم فیصلے کریں قرآن کی نظر سے فیصلے کریں ہم لوگوں کو پرکھیں قرآن کے اوپر پرکھیں میں نے کسی جگہ پر شادی کرنی ہے نہیں کرنی قرآن کی اس کے اوپر کوئی رہنمائی کرتا ہے میں نے کوئی فیلڈ چوز کرنی ہے یا نہیں چوز کرنی قرآن اس پر کوئی رہنمائی کرتا ہے میں نے ایک انسان کے اوپر بھروسہ کرنا ہے میں نے ایک انسان نے بھروسہ نہیں کرنا کیا قرآن اس پر کچھ کہتا ہے میں ہم دنیا میں غلط فیصلہ کر چکا ہوں کیا میرے فیصلہ صحیح کرنا ہے اس پر قرآن کچھ کہتا ہے آج ایک چیک آتا ہے ہمارے پاس ہم نے ایک بندے کو سرویس دی ہم نے ایک بندے کو مال دیا اب وہ گئے اپنی میند مزدوری پیسے جناب چیک کرانے وہ کیش کرانے جاتے ہیں پڑا جلدہ ہی یہ تو باؤنس ہو گیا کچنی فرسٹیشن اس کو فون کریں گھمارہ ادھر ادھر ابھی بس کل ہو جائے گا پرس اس کے اب پھر اس سے ڈیل کر رہے ہیں اب اس مسئلہ کو قرآن پر رکھ کے دیکھا ہے کبھی ہم نے یہ قرآن اس میں ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک بندے کا چیک باؤنس ہو گیا ہے ہم نے تو کہاں سے سیکھنا ہے کوئی اصول ہے ہمارے پاس سیکھنے کے ہم نے سیکھنا ہے مارکٹ سے ہم نے اندھر ادھر کے لوگوں سے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے نہ بڑوں سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے نہ کتاب سے سیکھنا ہے اگر آپ یہ مسئلہ قرآن کے اندر لے کے آئیں گے تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ تمہارا چیک کبھی دوبارہ باؤنس نہ ہو تمہیں دوبارہ کوئی ہینڈ نہ لگا سکے تمہیں کوئی دوبارہ چونہ نہ لگا سکے اللہ کے رسول کہتے ہیں مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا تمہیں ایک سراغ سے دسے گئے ہو وہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں مسلمان ایک دفعہ دس جاتا ہے لیکن جب ایک دفعہ دس دیا گیا ہے اور وہ مسئلہ بھی کونسا ہے جھوٹ کا ہے جھوٹ کا مسئلہ ہے اب کبھی اس سے چیکنی لینا اب لوگ کے تو تم ذمہ دار ہو ایک دفعہ ایک بندے کو چاند دی دیا دیکھتے ہیں کیسا چلتے ہیں ہینڈ تو نہیں کرنا ہمارے ساتھ صحیح چلو گے صحیح چلیں گے پیار کرو گے پیار کریں گے گلے لگو گے گلے لگائیں گے نہیں پیڑی کرو گے مومن کی دور اندیشی مومن کی فراست اس کی فور سائٹنگ بصیرت اللہ کے رسول کہتے ہیں اوکمہ کول کیس دروس سے وہ تک کتاب اللہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے دنیا کو بنائے ہیں وہ چشمے لگے گے ہوتے ہیں اس کو کون گینا چھونا لگا سکتا ہے اس کو کون گرا سکتا ہے یہ وہ کلام ہے ہمارے پاس جو ہماری زندگیوں میں آئے گا تو اللہ ہمیں بلندیاں دے لے گا